بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے اتنی مزیدار ریسیپی لائی ہوں اسی مزیدار ریسیپی جو کہ ہم دھابے سے منگواتے ہیں چھوٹے تھے تو ہم دھابے پہ جا کے کھاتے تھے یہ پلیٹ تین سو کی بھی بنا کے دیتے ہیں تو ہم بہت خوشی سے کھاتے ہیں حالانکہ پلیٹ اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے پھر بھی ہم تین تین سو کی لے کر کھاتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ گھر میں بنانی کبھی بھی نہیں آئے گی لیکن ایسا نہیں ہے آج میں آپ کے لئے یہ ریسیپی بنا رہی ہوں یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے بلکل مت کیجئے گا میری ریسیپی ضرور یہ پوری دیکھئے گا آپ کو یہ دھابے سے بھی اچھی ریسیپی ملنے والی ہے بہت ہی مزیدار پاپری چارٹ ہے چھولا ہے دیکھیں یہ مسالہ میں نے خود بنایا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بنانا بتاؤں گی مسالہ بھی یہ گھر پہ بنا کے بتاؤں گی آپ کو میں یہ جو رمضان شریف میں ہم بنائیں گے پہلے رمضان پہ روزے پہ آپ ضرور یہ ریسیپی ٹرائے کیجئے گا تو آئیں بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ساری رات چھولے بھگو کے رکھے ہوئے تھے اور ان میں نہ نمک ڈالا تھا نہ ہی میں نے اس میں سوڈا ڈالا تھا دیکھیں کتنا وائٹ ساف پانی ہے اس کا اس پانی کو بھی میں نکال دوں گی اچھی طرح سے واش کیا اور جب ساف پانی ہوا تو میں نے اسے بھگو کے رکھ دیا تھا پوری رات اب دیکھیں میں میں نے پانی ڈالا ہے اور اس میں چھولے ڈال دیا نمک ڈال دیا بس اور اس کو جب بوائل آ جائے اس کی جھاگ ہم نے نکال دینی ہے پھر ہم نے اس کو ڈھکل لگا دینا ہے اور لو فلم پہ پکانا ہے اسے بوائل آ جائے تو ہم نے فلم کو لو کرنا ہے جب تک یہ چھولے اُبلتے ہیں ہم اس مسالے کو ڈائی روست کرتے ہیں جو کہ چھولے کا مسالہ ہے چارٹ کا مسالہ میں نے گول عدد مرچ لی ہے دس سے بارہ عدد اس کو پہلے ہم لو فلم پہ ڈائی روست کریں گے کیونکہ یہ اس میں نمی ہو جاتی ہے رکھے رکھے اس میں نمی ہو جاتی ہے تو پہلے ہم مرچوں کو سیکیں گے تھوڑا سا اس کے بعد ہم اس کو زیرے کو ڈالیں گے جو کہ ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم ہے اب زیرے کو بھی اسی طرح دم جتنی فلم پہ ہم نے پکانا ہے سب چیزوں کو اتنا پکانا ہے کہ بس اس میں سے خوشبو آنے لگے یہ جلے نہیں جلا ہوا مسالہ ہوتا ہے تو اس کا فلیور خراب ہو جاتا ہے دھنیا میرے پاس کٹا ہوا تھا تو اس لیے میں نے ابھی ڈالا ہے لاسٹ میں ابھی پین گرم ہے تو دھنیا تو میں نے فرائر ڈرائر روست کر کے پیسا ہوا تھا کٹا ہوا تھا تو اس کو میں نے ڈال کے فلم کو آف کر دیا گرمہ گرم مسالہ میں تو ہمام دستے میں کٹ رہی ہوں مشین میں آپ جب اسے دردرہ سا کریں تو مشین میں تھنڈا کر کے ڈالیے گا دیکھیں کتنا زبردست کٹا ہوا مسالہ تیار ہے اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون چارٹ کا مسالہ کوٹر ٹی سپون جائے گا کالا نمک اور یہ ہے امچور پاودر جس میں کوئی ملاوات نہیں ہے یہ گھر کا بنا ہوا اس میں نمک نہیں ہے ڈلا ہوا اگر آپ وائٹ کلر کا نمک جو ہے ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں مسالے میں دیکھیں کتنا مزیدار یہ دہی بلوں کے لیے بھی آپ کے لیے بہت بہتر ہے بہت ہی مزیدار ہے یہ مسالہ پناہ کے رکھ لیجئے گا پورا رمضان آپ اسے یوز کریں اب یہ چولے جو ہیں مشاہ اللہ سے بلکل گل چکے ہیں دم جتنی فلم کی ہوئی تھی میں نے بار بار چیک کرنا ہے آپ نے اسی طرح کہ ہمیں چھولے چاہیئے تھے اب میں نے پانی ڈال دیا دیکھ چی میں اس میں آدھا کے لوگ جتنا پانی ہے ہم چٹنی بنائیں گے اس کی چاٹ کی تو اس میں ڈال دیا میں نے ڈے ٹیبلی سپون میدہ آپ جو ہے کان فلور بھی ڈال سکتے ہیں میں نے فلم کو آن نہیں کیا ہے پہلے اسے مکس کروں گی کیونکہ لمس گھٹلیاں رہ جائیں گی اگر گرم پانی ہوگا تو اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر دیکھیں آپ کا جو پانی ہے وہ بلکل پتلا ہے تو آپ بعد میں دوبارہ سے دوسرا اور بھی آپ میدہ ڈال سکتے ہیں تو میں نے فلم اس کی آن کر دی ہے اب اسے لو فلم پہ ہم نے پکانا ہے گھوماتے رہنا ہے اس کو چمچ ہلانا چھوڑنا نہیں ہے ہم نے ورنہ یہ میدہ جو ہے گھٹلی ہو جائے گا تین چھوٹکی کے جتنا زردے کا رنگ ڈال دیا کیا اچھا سا کلر آئے ڈھابے میں اس طرح ہوتا ہے اچھا سا کلر آ جائے اس میں تھوڑا سا ڈارک اس کو مکس کیا مجھے لگا کہ تھوڑا سا کم تھا اس میں کلر تو میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا ہے آپ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں کم لگے تو آپ آپ ڈال سکتے ہیں یہ کٹی ہوئی مرچ ہاف ٹی سپون ڈال دی نمک حضب زائقہ جتنا آپ کھاتے ہیں چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون املی ہاف کپ ڈال دیں گے اس میں میں نے سیٹس نہیں نکالے اس کے بیچ جو ہے تھوڑا سا مسئلہ اور اس میں ڈال دیا بعد میں ہم نکال دیں گے اس کے بیچ جو ہے جو بھی نظر آئے گا نکال لیں گے اس کو مسالے پڑیں گے اس میں بہت ہی ٹیسٹی بننے والا ہے میں نے چکھا تھوڑی سی کھٹاس کم لگی تھوڑی سی ٹاٹری ڈال دی اس میں کیونکہ ٹاٹری کی بھی کھٹاس تھوڑی سی اچھی آتی ہے دھابے آلے تو ٹاٹری ڈالتے ہیں میں نے املی ڈالی ہے گھر کی وجہ سے اس میں چولے ڈال دیں گے چولے کو ڈال کے چولوں کو ڈال کے ہم نے اس کو پھر دوبارہ سے دمجدری فلم پہ ڈھکل لگا دینا ہے تاکہ چولے میں اچھا سا کلر آ جائے اور فلمر آ جائے تقریباً پانچ سے چھ منٹ میں نے چولوں کو بھی رکھا دم پہ بہت ہی مزیدار سے اس کے اوپر کلر بھی آ چکا ہے چولوں میں اب یہ آلو ڈالیں گے ٹیسٹ کے لیے تھوڑے سے موٹے موٹے ہیں آلو بلکل میش نہیں کیے ہیں یہ پوری ریسیپی ڈھابے کی ہے آپ ضرور یہ ریسیپی بنائیے گا بہت ہی مزا آئے گا آپ کو یہ آلو ڈال دیا ٹیسٹ کے لیے بھی بہت اچھ ہیں آلو اور اس کا تھوڑا سا گھڑا پر نہ آ جائے گا ہر دھنیا ہاف کپ ڈال دیا اور ہری مرچ بلکل باریک چوب کر کے دو در ڈال دی میں نے آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا بس مکس کیا بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور اس میں تھوڑا سا پیاز بھی ڈال دیا پیاز کو پہلے بھگو کے رکھیں کٹ کے اس کو بھگو کے رکھیں تو اس کا فلیور اچھا آتا ہے بس یہ تیار ہو چکے بہت ہی مزیدار ڈھابا اسٹائل چھولے بہت ہی مزیدار تیار ہو چکے ہیں یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں کتنے مزیدار ٹیسٹی دیکھنے میں ہی اتنے مزیدار لگ رہے ہیں یہ پیاز آپ کو میں نے بتایا کہ بھگو کس وجہ سے ہیں ہم چھوٹے ہوتے تھے ڈھابے سے یہ چاٹ کھاتے تھے ہم تو ہم کہتے تھے ہماری امی والوں کے جو پیاز ہیں وہ تو اتنے مزیدار نہیں ہوتے ہیں وہ تو تیکھے تیکھے کیوں ہوتے ہیں تو ابھی پتا چلا ہے کہ ڈھابے والے کیا کرتے ہیں پیاز کو بھگو کے رکھتے ہیں پانی میں یا آپ سرکے میں بھگویا ہیں تو اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے میں نے پانی میں بھگوئے ہیں ان کو کاٹ کے پانی میں بھگویا ہے میں نے دیکھیں میں اس میں آلو بھی ڈال دیا میں نے ابلے ہوئے آلو اس میں ڈال دیئے اور پیاز اوپر سے ڈال دیئے بہتی ٹیسٹی بنیں گے اس کی وجہ سے آپ یقین کر اتنی مزیدار خوشبو آ رہی ہے کہ ابھی اسے دل کر رہا ہے کہ اس چاٹ کو میں کھا لوں اتنی زبردست خوشبو ہے اس میں اور یہ پاپڑی ڈال دی پاپڑی بھی میں نے گھر پر بنائی ہوئی تھی اور یہ مسالہ ڈالیں گے اس میں دھابے سے بھی بہتی بہترین بنے ہیں یہ چاٹ ضرور رمضان شریف میں آپ بنائیے گا اور گھر میں بنا کے سب کو کھلائیں افطار پارٹی کریں آپ تو بھی یہ چاٹ ضرور بنائیے گا اب یہ چاٹ آپ بنائیں گے گھر پہ تو آپ یہ کبھی بھی نہیں سوچ سکیں گے کہ یہ چاٹ ہم گھر پہ نہیں بنا سکتے باہر جانا پڑتا ہے ہمیں تو یہ ریسیپی ضرور آپ ٹرائے کریں یہ ریسیپی ٹرائے خود بھی کریں اور اپنوں میں اور دوستوں میں ضرور یہ ریسیپی شیئر کریں تاکہ اس رمضان میں انشاءاللہ ہر کسی کے گھر میں یہ ڈھابے والی چاٹ بنے کسی کو یہ پچتاوہ نہ ہوگا کہ ہم اپنے گھر میں ایسی چاٹ کیوں نہیں بنا سکتے باہر جا کے ہم تین تین سو کی پلیٹ کھا کر آتے ہیں یہ چاٹ بنائیں گے تو آپ کے موں سے میرے لئے دعائیں نکلیں گی تو یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل پہ جو نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور نوٹریفیکیشن کی بیل کو بھی پریس کرے تاکہ میری نیو ریسیپی آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے انشاءاللہ نیو ریسیپی کے ساتھ آپ کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ